السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سن جی تو آج میں حاضر ہوں آپ کے پاس ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ یہ ویڈیو ہے ہائرٹ ڈی سی ٹریپل انورٹر ایسی کے ریموٹ کے ڈیمو کی اس میں میں آپ کو جو ہے وہ بتاؤں گی کہ کیا کیا فنکشنز جو ہیں وہ ویلیبل ہیں موسٹی جو ہائرٹ کے ڈی سی انورٹر یا ٹریپل انورٹر ایسی ٹو تھوزن ٹونٹی میں آئے ہیں ان کا تقریباً یہ سیم ہی ریموٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہلا بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں مجھے انسٹا پہ کہا کہ آپ اس کے ایسی کے ریموٹ کا جو ہے وہ ڈیمو دیں تاکہ سب کو یوز کرنا جو ہے آسانی ہو سکے جی تو سب سے پہلے جو ہے یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ یہ آن اور آف کا بٹن ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں یہ گرین بٹن کی یہ جو گرین بٹن ہے یہ سیلف کلین جو لکھا ہوا ہے موسٹی جو ہے اس کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں کہ یہ سیلف کلین جو ہے کیسے ورک کرتا ہے اس کا کیا پروسس ہے تو میں آپ کو ان ڈیٹیل جو ہے یہ سیلف کلین کا جو ہے وہ اب بتاؤں گی جی تو یہ سیلف کلین بٹن جب ہم ایسے دبائیں گے تو ادھر جو ہے ریموٹ پہ اور ایسی دونوں پہ ایسے سیل مینز کے کلین کا جو ہے وہ لکھا آجے گا اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو آپ کا ایسی ہے وہ کلین کرنا جو ہے وہ سٹاپ کر دے گا اور اس کا جو کلیننگ پروسس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا یہ جو کلیننگ پروسس ہے یہ تقریبا جو ہے 20 سے 25 منٹ کا ہے یہ تو کلیننگ پروسس میں ہوگا یہ کہ جب ہم سیلف کلین کا یہ گرین بٹن جو ہے وہ پریس کر دیں گے تو جو ہے اوٹومیٹکلی جو ہے انر مطلب کے گریڈز کے اندر جو ہے وہ ایک پروسس سٹارٹ ہو جائے گا وہ پروسس یہ ہوگا کہ وہ جو اندر سے جو ہے وہ اس کی گریڈز وہ اندر والد سائٹ پہ ہمیں نظر نہیں جو آ رہی وہ اندر والد سائٹز سے جو ہے وہ ایسے فریزنگ پوائنٹ کی طرف جانا سٹارٹ ہو جائیں گے فریزنگ پوائنٹ کا مطلب یہ اندر کوئلنگ سٹارٹ کر دیں گی کوئلنگ سے جو ہوگا اندرول سائٹ پر جو ہے وہ گرف کے ہلکے ہلکے سے جو کرسٹل ہیں وہ جم جائیں گے اور جو ہے بعد میں وہ میلٹ ہو کے اپنے ساتھ ہی جو ڈرٹ گیا رہا ہے اسے اوٹ ڈور یعنی اوٹ سائٹ کی سائٹ پر جو ہے وہ ایسے پانی کے ساتھ جہاں سے مطلب پانی جاتا ہے ادر سے جو ہے وہ اسے کر دیں گے ریمووڈ ڈرٹ کو اس طرح سے جو ہے ایسی کے اندر جو جالیاں ہوتی ہیں ان پر جو بھی میلٹ گیا رہا ہوگی وہ خود ہی فلٹر آؤٹ ہو جائے گی اور جب وہ فلٹر آؤٹ ہو جائے گی تو اس کے تھوڑ دیر بعد جو ہے یہ جو ایسی ہے وہ خود بخود دوبارہ سے جب اس کا کلیننگ پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ آن ہو جائے گا اور اس پروسس کے دوران جو ہے وہ ایسے کرسٹلز بننے کی جو ہے وہ ہلکیل کی واز بھی آئے گیا آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا ہے وہ کرسٹل بننے کی واز ہے وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گی یہ تو تھا ہمارا سیلف پلین یہ گرین جو بٹن ہے اس کا اب آگے جو ہے اس کے موڈز کی بات کر لیتے ہیں جیسے کہ یہ ہے ڈرائی موڈ اور اس کا سائن ہے یہ جی تو یہ جو ڈرائی موڈ ہے یہ یوجلی جو ہے یہ بارش کے دنوں میں یا ان دنوں میں جن دنوں میں نمی جو ہے ہوا میں نمی کا تناسف زیادہ ہو ان دنوں میں یوز کیا جاتا ہے تاکہ کمرے کے اندر جو ہے وہ ایسے ہرپس اور ایسے والی فیلنگ نہ آئے یہ جو ڈرائی موڈ ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہیٹ موڈ ہے ہیٹ موڈ یوزیلی ہم یوز نہیں کرتے یہ ونٹرز میں یوز کرنے کے لیے ہوتا ہے اس سے جو ہے ایسی جو ہے وہ کولنگ کی بجائے روم میں ہیٹنگ پروسس پر کرتے ہیں اور اب یہ جو ہے یہ کول موڈ ہے یہ جو ہے یہ عام طور پر یوز ہوتا ہے یہ بیسک موڈ ہے یہ ہم موسلی کول موڈ پہ ہی جو ہے وہ ایسی کو آن رکھتے ہیں اب نیکسٹ بات کر لیتے ہیں یہ ان بٹنز کی یہ جو میٹ والا بٹن ہے یہ ایسی کے فین کا بٹن ہے اس کی جو مطلب ہے ہم جو اندر فین ہے مطلب کتنی سپیڈ کے ساتھ جو ہے ایسی اپنی جو ہے وہ تھرو جو ہے وہ ہمارے تک پہنچائے یہ وہ اس فین کی سپیڈ ہے یہ دیکھیں یہ یہ سب سے لو سپیڈ ہے یہ اس سے ہائی اور یہ اس سے ہائی اس میں بھی بیسکلی چار موڈ ہیں فرسٹ موڈ جو ہے وہ سب سے لو سپیڈ ہے ویڈ ٹو لائنز پھر اس کے بعد جو ہے اس سے ہائی اس موڈ موڈ ہے فین کا اس کے بعد جو ہے فل موڈ ہے یہ فل لائن کا مطلب ہے کہ ہم نے فل جو ہے فل سپیڈ سے جو ہے وہ فین اندر والا جو ہے وہ آن کیا ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو فورت موڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آٹومیٹکلی جو فین کی دھرو ہے وہ ایڈجسٹ ہوتی رہے گی سلو فاسٹ فاسٹ سلو فاسٹ فاسٹ خود با خود نہیں یہ تھا جی یہ فین بٹن ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی یہ سوئنگ یہ سوئنگ جو ہے یہ ایسی کی جو باہر والی جو جو موویبل یہ اس کے بعد ہے سوئنگ موڈ یہ سوئنگ موڈ جو ہے یہ ایسی کی جو باہر مووڈ سلائیڈز ہوتی ہیں ٹو یہ ان کا موڈ ہے اور اس کے جو ایرو ہیں وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اسی جو ہے وہ اس وقت موو کر رہا ہے اس کی جو گریڈز ہیں وہ موو کر رہی ہیں اگر ہم اس کو پھر پریس کریں گے اور یہ در سے وہ موڈ جو ہے وہ غائب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سٹیل ہو گیا ہے کسی ایک جگہ پہ ٹھیک ہے اس کو ہم جدر سٹوپ کر کے جو ہے ہم دوبارہ پریس کریں گے سونگ والے بٹن کو وہ ادھر ہی جو اس کی گریڈز ہیں وہ سونگ کرنا چھوڑ دیں گی اور اگر ایسے نشان آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کنٹینیوسلی سونگ کر رہی ہیں اوپر نیچے اوپر یہ تھا جی سونگ موڈ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ٹیمپریچر جو پلاس والا ہے اس سے ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے ٹھرٹی تک آپ جو ہے وہ مطلب کر سکتے ہیں زیادہ ٹیمپریچر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو روح میں کم جو ہے وہ کولنگ چاہیے جیسے ہی ہم ٹیمپریچر مائنس کرتے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کمرے میں کولنگ جو ہے وہ زیادہ چاہیے یہ سکسٹین سے لے کر ٹھرٹی تک جو ہے وہ ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جی یہ ہے سونگ یہ جو ہے اندر والد سائٹ پہ جو جالیاں ہوتی ہیں یہ اس کی سونگ ہوتی ہے یہ کچھ کچھ ہیسیز میں جو ہے وہ فنکشن ہے کچھ کی موویبل نہیں ہوتی ہیں کچھ کی موویبل ہوتی ہیں اس کے بھی ایروز جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہیں یہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ ساری سونگ کر رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ صرف میڈو میں ہیں اس کا مطلب ہے کہ ون سائڈڈ ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ سیکنڈ سائڈ پہ ہیں ساری جی تو یہاں تک میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور آگے بات کر لیتے ہیں ایکسٹرا فنکشنز کی extra function میں اگر یہ aeroper کی طرف آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ airflow upward کی طرف ہے mostly یہ mode جو ہے یہ use ہوتا ہے اور یہ مطلب ٹھیک ہے room میں use کرنے کے لیے اگر ہم نے کوئی extra function وہ use کرنا ہے تو اس لیے ہم نے کرنا یہ ہے extra function جو ہے اس کو choose کرنا ہے اور یہاں سے confirm کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے choose کر کے یہاں سے confirm کر دینا ہے پھر وہ موڈ جو ہے وہ اپلائے ہو جائے گا اور اگر ہم نے کینسل کرنا ہے تو ہم کوائٹ کا بٹن دبا دیں گے اس سے جو ہے وہ موڈ آف ہو جائے گا تو اب بات کر لیتے ہیں ٹائمر کی کہ ٹائمر کیسے سیٹ کر سکتے ہیں جی تو یہ بھی فنکشن موجود ہے کہ ہم ٹائمر بھی سیٹ کر سکتے ہیں اور کسی کا یہ ہے کہ یہاں سے ٹائمر کا بٹن کرنا ہے اوپر اوپشن آگیا ہے مطلب کہ ایک گھنٹہ جو ہے دیر گھنٹہ یا جتنا بھی آپ نے کرنا ہے وہاں کو کنفرم کر دینا ہے دیر گھنٹہ جو ہے وہ ہون رہے گا اس کے بعد پھر ہم ٹائمر کریں گے آف پھر دو گھنٹے جو ہے وہ آف اور پھر کنفرم ٹھیک ہے جی اس طرح سے جو ہے وہ ہو جائے گا کہ دو گھنٹے بعد جو ہے وہ آف ہو جائے اور جو پہلے تھا وہ ہم نے کیا تھا کہ اتنی دیر بعد جو ہے وہ آن ہو جائے یہ دکھیں یہ آپ مطلب کے کافی لمبی ڈیوریشن جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی فنکشن جو ہے آپ سے غلط سیلیکٹ ہو جائے آپ یہاں سے کوائٹ کا بٹن دبائیں گے اور کینسل تو یہ جو ہے وہ کینسل ہو جائے یہ ہو گئے یہ فنکشن اور ایکسرا فنکشن میں یہ ایر فلو کا فنکشن ہے یہ جو نیچے ایرو آ رہا ہے اور یہ اوپر جو ہے وہ ڈیفرنٹ فنکشن ہے یہ جو لیف والا ہے یہ جو لیف آئے تھا وہ تھا ہیلتھ موڈ اور یہ جو کلوک ہے یہ جو ہے وہ الارم موڈ ہے اس طرح سے یہ اس کے جو تھے وہ مین فنکشن تھے اس کے علاوہ یہ لائٹ بٹن ہے یہ بٹن جو ہے وہ جب ہم پریس کرتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ہمیں روم کا ٹیمپریچر پتا چلتا ہے اور یہ لک اور یہ ریسیٹ یہ دو بٹن جو ہیں یہ اندر کی طرف گئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ہمیں زیادہ جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی ریسیٹ یہ کہ اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہی ہے آپ کا ریموڈ جو ہے وہ غلط ملط جو ہے وہ فنکشن بتا رہا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تو آپ کو یہ خلقی اسے پینے لے کے اس کے ساتھ یہ بٹن پریس کر دیں آپ کا جو ریموڈ ہے وہ ریسیٹ ہو جائے گا اور آپ جو چاہیں گے پھر وہ فنکشن جو ہے دوبارہ سے سلیکٹ کر سکیں گے اور یہ جو لک موڈ ہے یہ یوزیلی جو ہے وہ ہوتل رومز کے لیے یوز ہوتا ہے اس میں وہ ایک تیمپریچر فکس کر کے ایسی کو لک کر دیتے ہیں ریموڈ کو لک کر دیتے ہیں اس سے ہوتا ہی ہے کہ آپ مطلب کہ جب بھی ایسی ہون کریں گے جو فنکشن ہونے سلیکٹ کیا ہوگا وہ اسی فنکشن پر چلے گا جی تو یہ تھا ڈیمو ہائر کے جو ڈی سی انوارٹ ریسیز ہیں ٹوانٹی کوئنٹی میں آئے یہ ان کے ریموڈ کے جو ہے وہ تقریباً سیم ہے ان کے فنکشن میں نے بتا دیئے ہیں ہر ایسی میں ہر فنکشن موجود نہیں ہے یہ ڈیفرنٹ ہے لیکن ریموڈ جو ہے وہ کافی ایسیز کا انہوں نے جو ہے وہ سیم بنایا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ایسی ریموڈ کے مطلب کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن پوچھنا ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں مزید ایسی ریویوز کے لیے آپ میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں آن لائن شوپنگ کے ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں وہ بھی میں بتاتی ہوں تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ جو ہے آپ ان فیٹر آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھ سکیں اور تینکیو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے کوئی بھی کوئیسٹن ہو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ لیں اللہ حافظ